مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ دار العلوم ندوت العلماء کے بانی مولانا محمد علی منگیری کے فرزند مسلم پرسنلہ بورڈ کے فاؤنڈر ممبر امارت شریعہ بہار اوڑیسا کے چوتھے امیر شریعت مسلم پرسنلہ بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری اور خانقہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشید ہے مولانا منت اللہ رحمانی سات اپریل انیس سو تیرہ اسوی کو شہر منگیر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کرنے کے بعد حیدر آباد میں مفتی عبداللطیف رحمانی صاحب سے عربی نحو اور منطق کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے دار العلوم ندوت العلماء میں داخلہ لے لیا اور چار سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد دار العلوم دوبند چلے گئے جہاں مولانا حسین احمد مدنی سے صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کی آپ کے اسادزہ میں میاں اصغر حسین دوبندی مفتی محمد شفی عثمانی اور علامہ محمد ابراہیم بلیابی وغیرہ اپنے دور کے جیجد علماء کرام کا نام آتا ہے آپ نے دوبند سے 1933 اسوی میں فراغت حاصل کی جب مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ نے 1935 اسوی میں بیہار میں مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی تو مولانا منطلہ رحمانی اس کے سیکریٹری بنائے گئے مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کے ٹکٹ پر 1937 اسوی میں الیکشن لڑا اور بیہار قانون ساز اسمبلی کے ممبر آپ منتخب ہوئے 1937 اسوی میں آپ امارت شریعہ کے امیر منتخب ہوئے آپ نے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ اور مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو امارت میں مقرر کیا اور اس طرح امارت شریعہ پیہار و عریصہ کی ترقی میں بہت بڑا رول ادا کیا چنانچہ موجودہ امارت شریعہ کی امارت کی بنیاد ڈالی اسی طرح امارت میں ایک ہسپتال بھی قائم کیا گیا مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین تھے جو ہمیشہ ملی امور میں آگے رہتے تھے مسلم پرسنلہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کی بیش بہا خدمات تاریخ کا بہترین حصہ ہیں جب یکسا سیویل کورٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا تو مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر اس قانون کے خلاف رائع عامہ ہموار کرنے میں پیش قدم کی سب سے پہلے آپ نے 1963 عصوی کے جولائی میں امارت شریعہ کے زیر احتمام انجمن اسلامیہ ہول میں ایک کل جماعاتی کونفرنس منعقد کی پھر کئی سالوں تک ملک کے قائدین اور علماء کے ساتھ مل کر اس پر تبوداؤ کرتے رہے اور مارچ 1972 عصوی میں دوبند میں ایک نمائندہ استماع کے انعقاد میں کامیابی حاصل کی اس کے فیصلے کی روشنی میں یہ تیہ ہوا کہ ممبئی میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے چنانچہ آپ ہی کی پیش قدمی کے نتیجے میں ممبئی میں وہ تاریخ اجلاس ستائیس اور اٹھائیس دسمبر انیس سو بہتر عصوی کو منعقد ہوا جس میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی تشکیل عمل میں آئی اس کے دوسرے اجلاس میں آپ اس کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے اور تادم حیات اس عہدے پر فائز رہے اور مسلم پرسنلہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے کئی اہم ملی مسائل حل کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کی اس کے علاوہ جامعہ رحمانی منگیر جو علاقے کا ایک بہترین تعلیمی اہدارہ تھا مگر تقریباً بند ہو چکا تھا اسے اثر نوز زندہ کیا اور اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے میں قلیدی رول آدھا کیا مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک ملک و ملت کی خدمت کرتے ہوئے انیس مارچ انیس سو اکانوی عصوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے والد ماجد مولانا محمد علی منگیری کی قبر کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے آسمان تیری لحد پر شب نہ مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے آمین